اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہمیں ماز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ہماز ریز سٹارٹ فورٹ سیکرٹس شادیوں کا سیزن ہے میری ماں بہنوں نے اپنے عزیز و کارب کی شادیوں پر جاتی ہیں ان کی پھر دافتیں رکھتی ہیں اپنی گھر میں دافتیں تو رکھ لکھتے ہیں پھر دافتوں پر کام زیادہ ہوتا ہے اور مقابلہ سخت ہوتا ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے بنیانی ہوتی ہے بریانی بریانی آپ لوگ بناتے ہی نہیں آپ لوگ سوچو میں پڑ جاتے ہیں بریانی اتنی مشکل ہمارا دن لگ جیے گا ہمارے گرھم ہیمان آئیں گے تب بھی بنائیں گے بچوں کو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جب ہیمان آئیں گے تب بنائیں گے بہت مشکل ہے آپ لوگ بریانی کو بنانے کے وقت درتے ہیں جو گھنٹوں میں ریسپی بنانے والی ہے آج میں آپ کو صرف منٹوں میں بنانا سکھاؤں گا منٹوں میں ریسپی بن آؤں گا کیسے میں نے اس کو شورٹ ریسپی کو آپ نے لفظوں میں پرو دیا کیسے بریانی مزیدار بھی بنے گی تیسٹ فول بھی بنے گی یونیک بھی بنے گی مہمان دیکھے ہران بھی ہو جائے گا اتنی جلدی آپ یہ بریانی بنا لیں گے انشاءاللہ ویڈیو اند تک دیکھنے ہیں ویڈیو کو لمبی نہیں کریں گے جلدی جلدی سے بنا لیں گے یہاں پر سب سے پہلے خوبصورت سا بول لے لیں گے اور یہاں پہ میرے پاس ایک کلو چکن ہے چلے جی یہاں پہ میں نے وان کے جی چکن لے لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح ووش کر لیا ہے نمک سلکے والے پانی لگا کے اور اس کو اس میں ڈال لیں گے ایک کلو میں نے چکن لے لیا ہے وان کے جی اس کو اچھی طرح نمک سلکے والے پانی سے ووش کر لیا ہے یہاں پہ میرے پاس ہے دہیں یہاں پہ ایک پاؤں میرے پاس دہیں ہے اس کو میں پھینڈ لوں گا چلے جی اس کا پردہ ہی ڈال دیں گے ایک پیکٹ اس طرح کا بریانی مسالے کا ڈال دیں گے مکس گرم مسالہ کوٹا ہوا ایک چمچ ایک چمچ سوکا دھنیا میرے پاس کوٹا ہوا سبز مرچیں کوٹی ہوئی تین سے چار چمچ خوبصورت سے ریڈ کلر کے دو ٹوماٹر کٹے ہوئے دو چمچ اس میں نمک ڈال دیں گے حلدی ہاف چمچ دو چمچ سورک مرچ کے جتنی آپ کو پساندہ آپ ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر یہ علو بکھارے میں ڈال دیں گے اندر مکس ہو گئے ہیں یہ علو بکھارے کا پیسٹ ہے میرے پاس پرلپ ہے یہ دیکھیں گے میں نے علو بکھارے کو آدے گھنٹے کے پیل آدے گھنٹے پیلے میں نے علو بکھارے کو دیا تھا دو چمچ تھوڑا سا پانی دے کی ہے علو بکھارے میں نے اس میں چار سے پانچ دیں گے پاس تین عدد پیاس سے براون کیے ہوئے جس کو میں نے براون کر لیا یہ ڈال دیں گے اب اس میں سپیشل چیز جانے لگی ہے اب آپ نے جو چیزیں میں آپ کو بتانے جارو اس پر کمپرومائز نہیں کرنا بریاونی کا بیڑا گھر کا یہ دو چیزیں جائیں گی زیادہ قوانٹی میں جائیں گی تو ہی بریانی مزے ہی بنے گی یہاں پہ میرے پاس دو چمچ لسن کا پیسٹ ہے دو چمچ بڑے والے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دو چمچ میرے پاس ادرک کا پیسٹ ہے دو دو چمچ اس کو آپ لوگ کام ڈالیں گے تو بریانی اچھی نہیں بنے گی اب ہم ان کو مکس کر لیں گے بسم اللہ رحمان واہی سب کو اچھی طرح میرینیٹ کر لیں گے دو چھٹکیز میں فوڈ کلر ڈال دیں گے اور انزردہ کلر جو آمد کانوں سے مل جاتا ہے اب ان کو مکس کر لیں گے اب دیکھے گا کلر کا کمبو یہاں پہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے مکسٹر کو اب اس کو سٹیک اتنا لیں گے میری مائی کہتی ہی ہم اوور نائٹ اس کو سٹیک دیتے ہیں تو ہی مزے کی بنے گی ہم اس کو پانچ گھنٹے دیں گے تو مزے کی بنے گی چھے گھنٹے دیں گے تو مزے کی بنے گی مزے کی بنانے کے لیے اب ہم اس کو کتنا سٹیک دیں گے only only پندرہ منٹ صرف پندرہ منٹ سٹیک دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ملتے ہیں اتنی دیر میں آپ نے چاول بال کرتا ہوں جس بین کو جس بائی کو جس بیگنرز کو چاول بال کرنے کی ریسپی چاہیے آپ کو آنٹسٹینڈنگ طریقہ سے بتا دیا بلیانی کو چاولوں کا کیسے بال کریں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہاں پی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چکن کو یہ دیکھ سکتے ہیں پندرہ سے 20 منٹ میں نے چکن کو ریسپ دے دیا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس اس دیر میں نے کیا کیا اس وقت میں نے اپنے چاولوں کا بال کیا چاول دیکھ سکتے ہیں کلیوں کی طرح لمبے لمبے اکیلے کیلے کیسے اس کو بنانا سیٹ لیں گے نا انشاءاللہ آپ لوگ کبھی بھی کسی بھی زندگی کے مور میں خطاہ نہیں کھائیں گے بریانی کا بناتے ہوئے کبھی بھی آپ کی بریانی پپا نہیں بنے گا اس طرح میں نے گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اپنا ہے یہ دیکھیں جی گھیل ہی بنائیں گے بریانی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کوکنگ آل میں اچھی نہیں لگتی بریانی وہ کیونکہ اوپر اوپر لگا رہا ہے جاتا ہے ایک بڑا کبھی کرے گیا میں نے یہاں پہ میں چکن کو اچھی طرح ایک بار مکس کر لوں گا بسم اللہ را چرے جی یہاں پہ چکن کو ڈال لیں گے اس میں بسم اللہ را حمان وحیز سارے میں چکن کو ڈال لوں گا چکن کو اچھے سے پرائے کر لیں گے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے کور دیکھیں جی آپ لوگوں نے چکن کو فرائے بھی نہیں کرنا چکن کو بس کور کرنا ہے آپ لوگوں نے پھر آگے کمال دیکھیں آپ کی بریانی لذت سے برپور ذائقے سے برپور آگے مہمان دیکھ کے ان کا ہوش اٹھ جائے گا چلے جی یہاں پہ اس کو پندرہ منٹ تک میں کور کروں گا لو ٹو میڈیم فلیم پہ یہاں پہ چھے سے ساتھ منٹ ہوئے ہیں اس کے لٹ کو میں سائٹ پہ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ایک بار میں ہلا لوں گا مکس کر لوں گا اچھے سے ایک بار پھر میں اس کو لٹ ساتھ کور کر دوں گا دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن نے کتنا پانی چھوڑا ہے چکن اور باقی جتنے بھی ہمیں سپائسز ڈال لیں آپ لوگوں نے ایکسرا پانی نہیں ڈال لیں اسی میں ہی پک جائے گا اور گل جائے گا دہینیں بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی چھوڑا ہے پانی کو ڈرائی کر لیں گے سرے سے یہاں پہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کی لٹ کو سائٹ پہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کی دو منٹ تک بنائی کر لیں گے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کتنا اوپر آیا ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں جو آلو میں پیاس ڈالے تھے ٹماتر ڈالے تھے سب چیزیں گل گئی ہیں آپ لوگ بڑھنا بلینڈرز نکالتے ہیں چوپرز نکالتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں بلینڈ کرتے ہیں پھر اتنا ہی آپ کو دونے کے لئے مصیبت ہوتی ہیں میری پیاری ماں بچوں نے تو کھا لنا ہوتا ہے آپ لوگ اس طرح بنائیں انشاءاللہ آپ پھر ریکارڈ توڑ دے ہوئے بریانی یوٹیوب پہ پرس ٹائم جو بنائی ہو چکی ہے اب دھنیا پتینا ڈال لیں گے اور آکو ہم کر دیں گے بریانی اب ہم بریانی کو دھم کیسے لگائیں گے بریانی کو کیسے چار چاند لگائیں گے سب سے بھیلیں چلے جی تھوڑی سی میری میشے ڈالیں آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بریانی میں تھوڑا گھی زیادہ ہی چاہتا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے اپنا بڑے والا پتیدہ لے جس میں ہم نے چارب وال کیا تھے اس میں ہم نے گھیر ڈال لنا اچھے سی گریز کر لنا گریز کر لیں گے چلے جی نیچے گریز کر لیا ہے اس کے بعد میں سب سے پہلے جو لے ڈالوں گا چاولوں کی ڈالوں گا بسم اللہ رحمان دیکھیں ابھی بھی چاول گرم ہے میرے سیکنڈ پہ ہم اس میں سالن ڈالیں گے سیکنڈ جو میری لے اس میں سالن ڈالوں گا چکر اتنا مزے دار ٹینڈر جوسی ہو گیا پیاز ڈالیں گے دھنیا ڈالیں گے مرچے ڈالیں گے مرچے ڈالیں گے میں نے نیچے تھوڑا سا ڈالا تھا پیازوں کے ساتھ ٹوپنگ کریں گے جون جون سی چیز آپ کو بسند ہے اس کے ساتھ آپ ٹوپنگ کیجئے گا میں تو پیازوں کا بہت شکین ہوں کیونکہ بریانی پیازوں کے بغیر دھوری ہے اس کے بعد ٹماٹر ٹماٹر کس کس کو پسند ہے کن میرے بہت بھائیوں کو ٹماٹر پسند ہے اور کن کو نہیں پسند لیمن لیمن میں بہت اللہ تعالی نے بینا فٹ رکھا ہوا ہے مرچے ڈالیں گے جو لوگ لیمن کھاتے ہیں کلر رہتا ہے وائٹامن سی سے برپور ہوتے ہیں میونٹی سسٹم سو ٹرونگ رہتا ہے یہاں پہ میرے پاس زردہ کلر ہے جس کو میں آراؤنڈ شیب میں گھما دوں گا اور بریانی کی لوگ کلر او مائی گوڑ کاتا لانا ہی ہونے والا ہے اب اس کو جلدی سے میں کور کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اٹھا کے ادھر لے آئیں گے اپنے برنر پہ لیں گے فلیم کو اون کر دیں گے دو منٹ تک اس کی فلیم میں تیز ہی رکھوں گا جب تک اس کے اندر سے سٹیم نہ سائٹ سے نہیں کرنے لگ جائے یا سٹیم اوپر آئے جائے اس کے بعد میں اس کی فلیم کو دم والی فلیم کر دوں گا دس منٹ کے بعد آپ سے چلدی سے ملوں گا چلے جی یہاں پہ میں نے آج پند کر دی تھی دو منٹ پہلے کیونکہ دو منٹ کے بعد دم کا کھولا چاہیے کیونکہ سارے ٹیسٹ کلر زائی کا رچ بہت جائے اب اس کے آپ کے سامنے میں اب آپ کے سامنے میں اس کا دم کو کھولے لگوں یہ دیکھیں جی جناب خوبصورت سی بریانی ہوگی ہے اب آپ کے سامنے میں اس کو پیش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی کون اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں پانیاں آگیاں جلدی سے کمنٹ کریں یہاں پہ میرے پاس فرائی کیے ہوئے پیاز ہیں یہ ڈال دیں گے اوپر کیونکہ مزیدار سی یہ بریانی بنانی ہے تو پیاز اوپر جائیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی بریانی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ایک بوٹی بھی میں آپ کو دکھا دو توڑ کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے مکھن ملائی جیسی ہے ٹینڈر جوسی مزیدار سی فائنل لوگ کو مس نہ کیجئے گا کیونکہ فائنل لوگ آپ لوگ جب دیکھیں گے تو آپ کے موں میں پانی آئے گا پانی آئے گا تو آپ کا دل دل چاہے گا دل چاہے گا تو آپ بنائیں گے جلدی سے میری ریسپی کو میس کرنے والی نہیں ہے میری پیاری پیاری ماں میری پیاری پیاری بہنوں میری پیارے پیارے بھائیوں یہ ریسپی میس کرنے والی نہیں ہے بریانی میں کہتا ہوں کال سنڈے آ رہا ہے بریانی بنائیں خود انجوائے کریں اور اپنی پیاملی کو انجوائے کروائیں میں تو آپ کو بنانا سکھا دیا اپنی دافتوں اپنے دسترخان کو اسی طرح سجاتے رہیں دافتوں پر بنائیں اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو دھیر خوشیاں دھیروں ساری خوشیاں دیں اور آپ کے رزق میں اضافہ کریں مجھے دیجئے اجازت میری اور میرے ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے آپ کے مثالیں لیا Cohen میرے ہوں مجھے دید تم این کاری مجھے دیجئے مجھے دید مجھے دید مجھے دیگر چاہیے دید مجھے دید دید مجھے دی